جی اسلام علیکم اس تائم میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اب تک زبان پارک میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ایک ناکام سی کوشش جو ہے وہ کی گئی جس کو ہمارے یو نو جو لوکل لاہور کے لوگوں تھے انہوں نے ناکام بنا دیا سیکنڈ پھر جو نا اب تک جو ہیں وہ فواد چولی صاحب کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان کے گھر سے ان کو بغیر کسی وارنٹ کے وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے پرحال وچ ایکشلی برنگز مجھے میری ڈسکشن کی طرف جو میرے تین پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ہم سب لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جانے چاہیے کہ آنے والے دنوں میں کس قسم کی یوں نو ٹیکٹکس کی جا سکتی ہیں یا کس قسم کی پلاننگ کی جا سکتی ہیں تو میرے خیال میں اس ٹائم تین گروپ ہیں جو پی ایم ایل نون جو ہے وہ کریئٹ کر رہی ہے ایک تو جناب آپ کا گروپ ہوگا جو کہ ہم سب کو بتائے گا کہ جناب یہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ملک کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہم سب لوگوں کو مل کے چاہیے کہ ہم جو ہیں مل بیٹھ کے کام کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور اس گروپ کا جو پورا ایجنڈا ہوگا وہ اس چیز پر فوکس کر رہا ہوگا کہ صلح صفائی کی جا سکے اور جو یہ نقصان اب چک ہو چکا ہے اس کو کسی طریقے سے روک دیا جائے اور ملک کسی ایک صحیح راہ کی طرف چل پڑے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھایا جائے گا اور یہ بھی ایک اپنا نظریہ فورس کیا جائے گا یا بتایا جائے گا کہ دیکھیں جی کرپشن کی بات نہ کریں ابھی ملک بڑے نازک صورتحال پہ ہے اور اس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے بیسیکلی یہ ایک گروپ ہوگا جو میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل اینڈ کا جو کہ لگے گا تو تھوڑا سا انٹائی پی ایم ایل اینڈ ایک گروپ ہوگا جو کہ پورا جتنی بھی ان کے فیلیرز ہیں جو ماشاء اللہ سے انہوں نے سپیڈ دکھائی ہے ہماری ایکانومی میں لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ بڑی ان کی سپیڈ ہے جی ایکانومی کے اندر اور سب کچھ بڑے ہی اہل قسم کے حکمران ہیں اور یہ آئیں گے اور ہر طرف جناب امن کی آشاء ہوگی لیکن وہ تو ہوئی نہیں ہم سب نے دیکھی ہے انفورشنیٹلی ہماری جو قوم کا حال ہے دکھ بھی ہوتا ہے ملال بھی ہوتا ہے برحال یہ اس سب کا اس گروپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ یہ اس کا بلیم خود نہ لیں جو یہ انہوں نے کبھی نہیں لیا ہے یہ اس کو پورے کا پورا جو ہے ڈال دیا جائے گا عمران خان صاحب کے اوپر اس کو کوشش کی جائے گی کہ باجوا صاحب کے اوپر جو ہے یہ اس کو پورا پورا ڈال دیا جائے اور جو یہ ہماری ریاستی ادارے ہیں ان کا فیلئر قرار دے دیا جائے حالانکہ جو کہ ان کی اپنی مس مینجمنٹ ہے لیکن ظاہری بات ہے عوام ان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر چکی ہے تو انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے لوگوں کے سامنے کہ جی ہم بہت صاف ہیں اور یہی گروپ میرے اندازے کے مطابق اس نیریٹیف کے اوپر کام کرے گا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بلکل ہی بے قصور آدمی ہیں اور بڑے بیمار سن تے دیکھیں ملک انہوں نے بڑی خدمت کی ہے ان کے اوپر جتنے کرپشن ہیں اور جھوٹے کیسز ہیں اس کو کسی طریقے سے جھوٹا ثابت کیا جا سکے اور ان کو ایک بہت ہی جناب ملک کے خدمت گزار آدمی کر کے جو نہیں ہے نا ثابت کیا جا سکے بٹ میرے اپنے لیے تو میرے لیے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کیونکہ جو شخص کبھی اپنے ملک میں رہ کے نہیں لڑ سکا وہ کہاں کبھی کس ملک کا بھلا چاہتا ہوگا but all that's a different story anyways ان دو گروپس کا یہ بیانیاں ہوگا اور یہ لگے گا ایسا کہ یہ دونوں جو نا آپس میں contradict کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہوگا بیسکلی یہ صرف ایک خال ہوگا دکھانے کے لیے ساری دنیا کو ایک ڈراما دکھانے کے لیے یہ ہوگا under one representative ایک one head بیٹھا ہوگا اس کے اوپر اور جو مجھے لگتا ہے یہ ہونے والا ہے کس لیے ہونے والا ہے کیونکہ وہ one head 28 january کو پاکستان میں واپس آ رہے ہیں ایک چھوٹی سی surgery کے بعد تو i think یہ سب کھیل رچایا جا رہا ہے تیسرا جو گروپ ہے وہ ہمارا already mashallah سے جناب آنکھوں میں آپ کے دھول جوتر ہے اور وہ اس ٹائم گورنمنٹ میں بیٹھا ہے اور وہ جو ہماری so called establishment ہے ان کو وہ tackle کرے گا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا لیکن basically on the back جو ہے راہ ہمبار ہو رہی ہے ایک شخص کو لانے کے لیے جس کے لیے بے وہ بڑے بیتاب ہیں وہ ان کے ہاتھ سے پنجاب چلا گیا تو ان کو بڑا دکھ ہو رہا اور کافی لوگوں کو لگتا ہے میاں جدو آئے گا لگ پتا جاوے گا میں کہنا جو آیا نہیں تے لگ پتا گیا آ گیا تے پتا نہیں کیون ہے لیکن برحال اگر ان سب کا یہ agenda جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو جناب میاں صاحب کو declare کر دیا جائے گا کہ وہ بالکل صحتیاب ہیں ڈاکٹرز ہمارے جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں جو پاکستان میں ان کی پلیٹیں گر گی تھیں جو ریپلیس کر لیں گے اور وہ پاکستان آ جائیں گے اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو ان کی پلیٹیں پھر گم ہو جائیں گی اور جو ساری فیملی ہے وہ لندن ان کے لیے چلی جائے گی اور پھر یہ بیٹھ کے کوئی نیا پلان تیار کریں گے اور یہ سب جو آج بھی ہوا جو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ریس کرنے کی ایک ناکام سی کوشش زمان پارک میں اور اس کے بعد واد چودری صاحب کو ریس کرنے کی کوشش جو ہے میرے اندازے کے مطابق یہ اس سب کی سلسلے کی کڑی ہے کہ لویلٹیز دکھا رہی جا رہی ہیں کہ جی آپ آئیں آپ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کتنے لویل ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کتنے چلنے وارے ہیں ہم سب پاکستانیوں کو ہم سب لوگوں کو بڑا ہی کوشش رہنا ہوگا چند آنے والے دنوں کے اندر کیونکہ ایک کھیل رچایا جا رہا ہے اور اس کھیل رچایا ہی اس لیے جا رہا ہے کہ جو آپ کی آنکھوں پہ سے پٹی عمران خان اتارنا چاہ رہے ہیں اس پٹی کو بندہ رہنے دیا جائے اور عمران خان کو کسی طریقے سے منظر عام سے ہٹا دیا جائے برعال یہ ان کی سوچ ہوگی اور ہم انشاءاللہ جب تک نام رہے گا اللہ کا سچ کی آواز بلند کرتے رہیں گے پاکستان زندہ موسیقی